تو ہیلو دوستو کیسے آپ سب دوستو سواگر تھے آپ کا اپنے چینل آرمی بوئی پہ دوستو آج میں جو آپ کو بھرتی بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کا ریلیشن بھرتی ہے دوستو اور دوستو میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اس چینل پر آپ کو بھرتی سے ریلیٹر ساری جانکاری ملے گی ریلیشن بھرتی ریلی بھرتی ٹھیک ہے تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور آئیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کا جو بھرتی ہے یہ آپ کا پنجاب ریجیمنٹل سنٹر کا ہے ٹھیک ہے آئیے نوٹیفیکیشن پڑھ کے آپ کو بتا دے رہا ہوں کب بھرتی ہے آپ کا تو آئیے دیکھیں دو تو دوستو یہ آپ کا بھرتی آپ کا چلے گا 8 اپریل 2020 سے 11 اپریل 2020 تک چلے گا ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے اب آئیے آگے دیکھتے ہیں دوستو یہ آپ کا ریلیشن بھرتی ہے ٹھیک ہے ریلیشن بھرتی اس میں آپ کا جس کا ریلیشن سیٹیپیکٹ ہو وہ ہی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا سپورٹس مین کا بھی بھرتی ہوگا ٹھیک ہے دونوں بھرتی ہے سپورٹس مین کا بھی ہے اور ریلیشن اولا جس کا ہے جا سکتا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں آپ کا کہاں بھرتی ہے تو دوستو یہ جو آپ کا بھرتی ہوگا یہ آپ کا رامگڑ کینٹ جھرکھنڈ میں ہوگا اور جو آپ کا بھرتی ہے یہ آپ کا 8 اپریل 2020 سے سپورٹس مین کا سکریننگ ہوگا پھر 9 تاریخ کو آپ کا سولجر کلرک اور سولجر ٹرین مین ٹھیک ہے اور 11 تاریخ کو آپ کا سولجر جی دی کا ہوگا بھرتی ٹھیک ہے دوستو آئیے دیکھ لیتے ہیں آپ کو ایک منٹ تو دوستو یہ دیکھئے یہ 8 اپریل 2020 کو سپورٹس مین سکریننگ کا ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ کا سیکھ اور ڈوگرہ ریجمنٹ کے وہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آئیے میں آپ کو بتا درہا ہوں کون کون لوگ نہیں جا سکتے اس میں ٹھیک ہے سیکھ جو ہے مجھبی رامداسیا اسی اسٹی ریسٹینسی وید انڈیا ٹھیک ہے دوستو یہ لوگ نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا دیکھ لیجئے اس میں آپ کا دونگرہ کینڈیڈیٹ ہیلنگ پھرام جمعو این کاسمیر ہیماشل پردیش خوشیار پور گرداش پور نو سیرے روپ نگر پتھان کوٹ ٹھیک ہے ڈسٹی کو پنجاب ویدہ ریسی ڈینسی ریسی ڈائز ڈین ڈا سیڈ ڈسٹیٹس اور آوٹسائٹ ویدن ڈینڈیا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کا آٹھ اپریل کو بھرتی ہے سپورٹس مین کا آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا نو تاریخ ہوگا بھرتی یہ آپ کا سولجر کلر اور سولجر ٹرین مین دونوں بھرتی ہیں دوستو آپ کو نو تاریخوں آئیے سولجر کلرک میں دیکھ لیتے ہیں کون کون جا سکتا ہے دوستو اس میں آپ کو کوئی بھی سٹیٹ کے لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کے لیکن ایک بات جو اس کے پاپا جس کے پاپا پنجاب ریجیمنٹ میں دوستو وہ ہی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بس آپ کا پنجاب ریجیمنٹ والے جا سکتے ہیں کہیں کہ بھی ہو ٹھیک ہے آئیے آگے دیکھ لیجئے آگے آپ کا سولجر ٹرین مین کا دوستو تو اس میں آپ کا کوئی بھی جا سکتا ہے جس کے پاس آپ کا ریلیشن سیٹیفیٹ ہو ٹھیک ہے دوستو اینی سٹیٹ ایو ٹی اوف انڈیا ٹھیک ہے دوستو اس میں آپ کو سارے لوگ جا سکتے ہیں جس کے پاپا آرمی میں ہو اس میں صرف پنجاب ریجیمنٹ کے نہیں سارے ریجیمنٹ کے لوگ جا سکتے ہیں سولجر ٹرین مین کے لیے ٹھیک ہے دوستو آئیے تیسرا دیکھ لیتے ہیں تیسرا آپ کا 11 اپریل 2020 کو ہوگا یہ آپ کا سولجر جی ڈی کو ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس میں آپ کا سیکھ اور ڈوگرہ ریجمنٹ کے صرف لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کا وائی ہے جو لوگ نہیں جا سکتے وہ ہیں مجھبی رامدہ سیا اے سی این ایس ٹی ٹھیک ہے دوستو یہ لوگ نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارچال پرتے سوسیارپور گرداشپور نوسور اڑکنگر ٹھیک ہے دوستو میں نے آپ کو شاری نوٹیفکیشن پڑھ لی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے دوستو تو جلدی سے لائک کر دیجئے دوستو آپ کے لائک کرنے سے دوستو ہمت ملتی ہے اور کرنے کے لیے تو آپ جلدی سے لائک کر دیجئے اور اگر کوئی بھی کوششن ہو پوچھنا ہو تو آپ جلدی سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اوکے دوستو جائے ہند